السلام علیکم کیسے ہیں سب دوست تھم نیل میں دیکھا ہوگا آپ نے یہ بہت ہی زبدست ایک پیارا سا ڈیکوریشن اور وال کلاک آرڈر کیا تھا دراز سے میں نے تو اس کو یہ ان باکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور پھر اس کو انسٹالیشن اس کی کیسے کریں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گا جے ڈاٹ ایس دلاغر چینل کو نئے دوست سبسکرائب بھی کر لیں تو یہ دیکھیں جی اس میں یہ سبسے پہلے تو یہ ڈبل سائیڈیٹ ٹیپ ہے جس میں یہ کٹ لگی ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز بنائے گئے ہیں تو یہ اس کے جو مختلف پارٹس ہوں گے ڈیکوریشن پیس ہوں گے ان کو چپکانے کے لیے اور پھر یہ مارکنگ کے لیے ایک شیٹ جو ہے دی گئی ہے ساتھ میں جو اس کے ڈیزائن ہے اس کے حساب سے بالکل ایکوریٹ کے کیسے کیسے کس نے فاصلے پہ کس جگہ پہ یہ ان کو جو اس کے پیس ہیں وہ لکھانے ہیں اس کو ابھی دیکھتے ہیں پہ ڈیٹیل میں یہ دیکھیں جی یہ وہ ڈیکوریشن پیس ہیں اس کے اندر سرکل ٹائپ ہیں سٹارز ہیں اور تیتلیاں جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں بیٹر فلائی یہ دیکھیں جی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ صرف ایک ڈیکوریشن ہی ہوگی یا سٹکر ٹائپ ہے تو ایسا نہیں ہے یہ بالکل صحیح ورک کرتی ہے صحیح علی اوریجنل کلاک ہے یہ یہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ یہ جو اس کا میکنیزم ہوتا ہے چلنے کا یہ دیکھیں اور پھر اس کو ہینگ کرنے کے لیے یہاں پہ یہ کٹ بنا ہوئے تو یہ جو مین اس کا یہ تو ہینگ ہوگا ایک کیل لگا کے لیکن باقی جو اس کے پارٹس ہیں وہ وہ ڈبل سائیڈ ٹائپ سے چپکائیں گے ان کو تو اس کے اندر بہت زبدست قسم کے اور بھی کافی سارے ڈیزائن جو ہیں وہ آویلیبل ہیں وہ آپ خود دراز پہ وزیٹ کر کے جگ کر سکتے ہیں دو بٹر فلائے جو ہیں اس کے ساتھ یہ بڑی دی گئی ہیں اور کچھ یہ دوسرے پیسز ہیں اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے بٹر فلائے ہیں یہ دیکھیں یہ اور بلکل لائٹ فیٹ ہے یہ یہ سٹال اور یہ دیکھیں یہ جو اس کی مارکنگ چیٹ ہے اس میں یہ بلکل پورا ڈیزائن اس کیوں پر اسی طرح بنا ہوئے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے اس پر کٹس لگے ہوئی ہیں تو یہ جو کٹ آؤٹ بنے ہوئی ہیں بیچ میں ڈیزائن سے ان کو آپ آرام سے نکال سکتے ہیں اور پھر اس شیٹ کی مدد سے دیوار پر وہ جو پیس بنے ہوئی ہیں ان کو چپکائیں گے بھی اور مارک بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو مین اس کا حصہ ہوگا وہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے کٹ بنے ہوئی ہیں اور یہ شیٹ یہاں سے علیدہ ہو جائے گی تو اس میں ایک ایشو تھا کہ یہ گیارہ گیارہ سیل جو تھی اس پر آرڈر کی تھی میں نے تو رش کی وجہ سے کچھ پارٹس جو ہیں اس کے مسنگ تھے کچھ یہ جو تیتلیاں ہیں بڑے والی دو یہ دونوں مسنگ تھی ہیں اس میں ایک یہ اور دوسری یہ والی تو پھر یہ سیلر سے میں نے رابطہ کیا اس میں چیٹ کے ترو تو انہوں نے پھر دوبارہ سے یہ ایک علیدہ پارسل پہ جوایا ہے تو اس کو بھی اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں بڑی تیتلیاں جو ہیں یہ ریسیب ہو گئی ہیں اور آج پہلے ابھی اس کو انسٹالیشن جا وہ بھی کریں گے تو پہلے اس شیٹ کیوں پر یہ ان کو سیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بارٹس سارے جو کمپلیٹ کر گئے تو یہ دیکھیں یہ بھی اسی طرح یہ پلائی اوڈ ہے اور بالکل صحیح پہنچ گئی ہیں یہ کوئی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے ٹو ٹی وی نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس طرح اڈجیسٹ ہوں گی یہ باقی سارے بھی اسی طرح یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ بالکل کمپلیٹ پارٹس ہیں اور ابھی ڈبل سائیڈ ٹیپ جو ہے وہ ان کے ساتھ چپکا دیتے ہیں یہ بڑی اچھی کوالٹی کی ٹیپ لگ رہی ہے اس پر اچھی گرپ ہوگی اس کی یہ دیکھیں یہ اس طرف ویڈیو کو یہاں سے فرسٹ کر دی ہے میں نے کافی جگہوں پہ کہ آپ کا ٹائیم ویسٹ نہیں ہو اور بور بھی نہیں ہو تو اس طرح کر کے یہ باری باری سارے جو اس کے پیس ہیں ان میں یہ ڈبل سائیڈ ٹیپ جہاں وہ لگا دیں گے اور ٹیپ والا کام جہاں وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ابھی یہ جو اس کے کٹ آؤٹس بنے ہوئی ہیں شیٹ میں ان کو علیدہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سٹار علیدہ ہو گیا تو یہ سارے سرکلز اور بٹر فلائے جو ہیں ان دیکھیں یہ علیدہ کرنے کے بات یہ پیپر ٹیپ کے مدد سے اس کو دیوار پہ میں نے چپکا دی ہے اور یہاں سے یہ پینسل کی مدد سے یہ نشانات لگا لوں گا میں اور یہ نشانات جو ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے بھی لگا سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ یا اگر مکمل چاہیں تو جس طرح یہ میں لگا رہا ہوں اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ ریزر کی مدد سے پھر آرام سے مٹا بھی سکتے ہیں اور دوسرا اگر آپ چاہیں تو اس طرح یہ شیٹ لگا کے اس کے پارٹس ہیں ڈریک یہاں پہ وہ چپکا بھی سکتے ہیں اور پھر شیٹ آرام سے بعد میں اٹھا دیں تو وہ اپشن بھی ہے اس طرح بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں اور اس طرح بھی کہ صرف یہ مرکنگ کر کے اور شیٹ اٹھا دیں اور پھر ون بے ون جو اس کے پارٹ سیون کو لگا دیں تو اس طرح بھی آسانی سے یہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی یہ نشانات لگا لیا میں نے اور اب یہ شیٹ کو اٹھا دیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں دیوار پہ آپ کو یہ پورا پرنٹ آؤٹ بنا ہوگا اب نظر آ رہا ہوگا اور یہ بہت آسانی سے یہ اریزر کی طرح سے مٹ سکتا ہے لیکن یہ جو ہم وہ پارٹس لگائیں گے ان کی نیچے چھپ جائے گا یہ نظر نہیں آئیں گے تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اندر یہ بیٹری سیل لگا کے اس کو لگا دیئے میں نے اور ابھی اس کے جو باقی دیزائن والے پارٹس ہیں تیتلیاں بنی ہیں ان کی یہ ڈبل سائیڈ ٹیپ جو ہے یہ اس کے اوپر یہ پیپر اٹھا کے تو پھر ابھی ان کو لگانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی دو بڑے والی جائیں وہ رہ گئی ہیں ان کو بھی میں یہ چپا رہا ہوں ایک تیسری چھوٹے والی دو پہلے چپا دی ہیں اور ابھی ساب سے بڑی جائے اس کو لگائیں گے بہت آسان ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے اور اس کا جو کلاک کا میکنزم ہے وہ بھی بہت بہتری نہیں ہے اس کی بلکل وہ ساؤنڈ بغیرہ نہیں ہے جس طرح وہ دوسرے ایک ٹک ٹک کی آواز آتی ہے تو اس طرح یہ بلکل سائیلنٹ والا وہ میکنزم ہے تو یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور بہت بہترین لگ رہی ہے یہ موسیقی موسیقی